ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سنی ویل نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں مائیکل نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ مائیکل ایک خوش مزاج اور متجسس بچہ تھا جو اپنے آس پاس کی دنیا کو تلاش کرنا پسند کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے پیارے پالتو توتے کی کے ساتھ ہوتا تھا۔ مائیکل اور کی لازم وہ ملزوم تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ کئی مہمجوئی کی، نئی جگہیں دریافت کی، نئے دوستوں سے ملاقات کی اور راستے میں قیمتی اسباق سیکھے۔ ایک دھوپ کی صبح جب وہ شہر سے گزر رہے تھے، وہ لائبریری کے ایک کونے میں ایک پراسرار پرانی کتاب سے ٹھوکر کھا گئے۔ کتاب جادوئی لگ رہی تھی کیونکہ یہ سنہاری روشنی سے چمک رہی تھی۔ مائیکل اور کی یہ دیکھنے کے لیے اسے کھولنے میں مزاہمت نہیں کر سکے کہ اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہیں۔ جیسا کی انہوں نے صفحات کو پلٹا، انہوں نے دریافت کیا کہ کتاب میں انہیں مختلف دنیاوں تک پہنچانے کی طاقت ہے، ہر ایک اپنے جادو اور حیرت سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا پہلا ایڈونچر انہیں بات کرنے والے جانوروں کی سرزمین پر لے گیا۔ وہ ایک اقل مند بوڑھے اللو سے ملے جس نے انہیں دوسروں کو سننے اور سمجھنے کی اہمیت سکھائی۔ ان کی ملاقات ایک شرارتی بندر سے بھی ہوئی جس نے انہیں ٹیم ورک اور تعاون کی قدر سکھائی۔ ان کا اگلا ایڈونچر انہیں جادو کے جنگل کی طرف لے گیا جہاں ان کا سامنا ایک دوستانہ ایک تنگاوالا سے ہوا جس نے انہیں تخیل کی خوبصورتی اور تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں سکھایا۔ انہوں نے ایک مہربان پری سے بھی ملاقات کی جس نے مہربانی اور ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا۔ اپنے پورے سفر میں مائیکل اور کی نے بہت سے قیمتی اسباق سیکھے۔ انہوں نے احترام اور قبولید کی اہمیت کو سمجھا کیونکہ وہ مختلف پس منظر اور ثقافتوں سے جاناروں اور مخلوقات سے ملے تھے۔ انہوں نے ثابت قدمی اور کبھی ہمت نہ ہارنے کی طاقت بھی دریافت کی یہاں تک کی چھلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی۔ جیسے ہی ان کی مہم جوئی ختم ہو گئی مائیکل اور کی اپنی تمام حکمتیں لے کر سنیول واپس آئے۔ انہوں نے اپنے تجربات اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیے جس جادو اور خوشی کو انہوں نے دریافت کیا۔